این پی اور ڈیگر سیاسی جماعتوں سے رابطہ بھی کیا جائے گا ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے اور قانونی اور عوامی جنگ ساتھ لڑیں گے پالیمانی پارٹی کا اجلاس ایک سے دو دن میں بلایا جائے گا الیکشن میں دھانلے کے خلاف پورے ملک میں احتجاج کریں گے بیریسٹر سیف نے بتایا کہ آکی بولا سیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی کے لیے نامزد کیے گئے ہیں اسے پر مسید بات کریں گے بیورو چیف اسلامباد میاں شاہد سے جی میاں شاہد بتائے گا پی ٹی آئی کے رانوما کچھ دیر پہلے پریس کانفرس کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمر ایوب کو وزیراعظم کے لیے نامزد کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے کیونکہ جمہوری پیش رفت ہے اور جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ بات کی جائے یا وہاں پر چیسٹ کی جائے تو اچھی بات ہے پی ٹی آئی کو مینٹڈ ملا ہے انہوں نے اپنا ایک وزیراعظم کے لیے عمیدوار جو ہے منتقب کیا ہے اب وہ مختلف پارٹیوں سے بھی بات چیسٹ کریں گے ظاہر ہے وہاں پر الیکشن ہوگا اور وہاں پر بورٹ بھی چاہیے اور مختلف پارٹیوں کو ساتھ ملانے کی کچھ کریں گے بات چیس بھی کریں گے تو یہ ایک اچھی اور پیش رفت ہے اور بڑی جمہوری پیش رفت ہے عمر ایوب جو ہیں وہ اس پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کر چکے ہیں وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اچھے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ گردانے جاتے ہیں تحمل سے بات کرتے ہیں دلیل سے بات کرتے ہیں اور ہم بے وطن ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور دوسرا وہ بڑے سیاستان ہیں بڑے سیاستان گرانے سے تعلق ہے ان کا تو اچھا انتخاب ہے پی ٹی آئی کا بانی پی ٹی آئی کا کہ انہوں نے ماننامزد کیا ہے اب جب وزیراعظم کا الیکشن ہوگا تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ووٹ ان کو کتنے پڑھتے ہیں کیونکہ دوسری جانب جو اتحاد بندا ہے وہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور ایم کی ایم کا اور دیگر جماعتوں کے ساتھ ان کی بات کی چل رہی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے ان کی بات کی جو ہے وہ کن پارٹیوں کے ساتھ چلتی ہے اور اس حوالے سے تمام آفشنز جو ہے وہ زیرے گوھر بھی ہیں اور کھلے بھی ہیں ان کی بات کی تو پیپلز پارٹی سے بھی ہو سکتی ہے مولادہ فضل الرحمان سے بھی ہو سکتی ہے اور دیگر پارٹیوں سے بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک بات واضح ہے کہ پانی پیٹی ای پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ بیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں ہوگا لیکن چونکہ سیاست ہے اور سیاست میں کوئی بھی چیز حضر 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 نہیں ہوتی اور اسے بات چیز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور دروازے بھی کھرے رہتے ہیں اور چند دن بعد یہ الیکشن ہوگا جس میں جو ہے واضح ہو جائے گا کہ کون وزیراعظم بنتا ہے اور انتخاب ان کا اچھا ہے اچھا میاں شاید جیسے آپ بتا رہیں کہ سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا بھی ٹاسک ملا ہے دوسرے جانب سابق سپیکر اسرد کیسر کے جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک دو دن میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلائیں گے اس حوالے سے بھی بتائے گا کیا کہیں گیا دیکھیں پی ٹی ای ایک جماعت ہے اور بڑی جماعت ہے اور بڑا ازاد ارکان ان کے جیتے ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے بول لے کر جیتے ہیں تو ان کا پارلیمانی پارٹی کا جلاس تو وہ کریں گے ظاہر آگلی جو معاملات چلائیں گے وہ پارلیمانی پارٹی کے جلاس کے اندر ہی اس کے فیصلے ہوں گے جو پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ اس میں منتقب کیا جائے گا چیف ویب جو ہے وہ منتقب کیا جائیں گے کہ پارلیمان میں جو بات کرنی ہے پی ٹی ای کی جانے سے اور جتنے معاملہ چلانے ہوتے ہیں یہ سارے فیصلے پارلیمانی جلاس میں ہوتے ہیں پارلیمانی جلاس میں ایک فیصلہ ہوتا ہے جو کہ لے کے آگے اس کو چلا جاتا ہے پارلیمانی پارٹی کا جلاس تو ہوگا اور اس میں ہی اہم فیصلے کرے جائیں گا اور بینبانی پی ٹی آئی کی جانب سے جتنی بھی ہدایات دی گئی ہیں وہ پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں ہی ہوں گے اشوہ میاں شاہد یہ بھی کہے گا اسرکہ صرف کی جانت سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم احتجاج کریں گے ریالین نکالیں گے دیکھا جا سکتا تھا کہ انتخابات میں پی ٹی آئی کو کوئی بھی ریالین نہیں نکالی دی جا سکی اور جل سے نہیں کیا جا سکے اجازت نہیں دی گئی تو کیا لگتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی احتجاج کرے گی تو کیا اس احتجاج کو منتشر کرنے کی کوشش کی جائے گی دیکھیں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جو سنڈے کا دن گزرا ہے اس میں احتجاج ہوا تھا اور اس میں پورا من احتجاج کی سوال دی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانے سے اور پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ آروز کے آفیس کے سامنے دھرنا دے کر بھی بیٹھے تھے اور احتجاج بھی ہوا اس میں لازی چارج اور شیلنگ وغیرہ کے واقعات بھی سامنے آئے کیونکہ قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت تو ریاست نہیں دے گی لیکن پورا من احتجاج جو ہے وہ حق ہوتا ہے جمہوری حق ہوتا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ کسی کو قدگن بھی نہیں ہونی چاہیے اور اجازت بھی ہونی چاہیے لیکن جو لوگ نو مئے میں ملوث ہیں یا نو مئے کے واقعات میں یا ایسے سنگین مقدمات میں ملوث ہیں ان کو کسی بھی صورت اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ احتجاج میں شامل ہوں یا باہر آ کر جو ہے لوگ اکٹھے کر سکیں باقی جمہوری لوگ جو ہیں وہ احتجاج ان کا حق ہے اور کبھی بھی ریاست یا حکومت ان کو نہیں رکھے گی احتجاج سے لیکن احتجاج احتجاج ہونا چاہیے اور وہ قانون اور آئین کے دہرے کے اندر رہ کر ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر قانون حرکت میں ضرور آئے گا لیکن جمہوری حق ہوتا ہے احتجاج اور احتجاج کرنا جو ہے وہ کسی کو بھی اس میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے اور میرا نیسیان کہ ایسا تو پرابلم ہوگی اور امر احتجاج میں لیکن اگر اس میں انتشار ہوگا یا اس میں کوئی تشدد ہوگا تو پھر قانون حرکت میں ضرور آئے گا اچھا میں شاید یہ بھی کہے گا جیسے کہ میڈیا کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی بات کیا ہے کہ الیکشن میں دھاندی کے خلاف جو جماعتیں احتجاج کرنے جاری ان کے ساتھ رابطے کیا جائیں گے کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئے جی ایو آئے کے ساتھ رابطہ ممکن ہے کہ نہیں میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ سیاست جو ہوتی ہے اس میں کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا وہاں کوئی حرف آخر ہوتا ہے جو سیاسی نعرے ہوتے ہیں یا سیاسی علانات ہوتے ہیں وہ سیاسی ہی ہوتے ہیں سیاستدان جو ہیں وہ بڑے بڑے ایک دوسرے کے ساتھ جو دشمنے کے علانات کر کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے گریبان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سید کازی صاحب نے سر بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا سید کازی صاحب یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی کے جانب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی گئی اور سپیکر سابق سپیکر اصد کیسے نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی نے عمر یوپ کو بصیر آزم کے لیے نامزد کیا ہے کیا کہیں گے سوالے سے کیا موقع پہ آپ کا دیکھیں جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بار سطح پہ کورنمنٹ کو ایک ٹف اپوزیشن دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں خاص طور پر جو سکیٹیجی بنائی جا رہی ہے وہ سمجھ میں بھی آتی ہے کیونکہ یہ جو حکومت ہے اس کو بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں ابھی یہ نہیں ہوئی تو سکسی سیون پرسنٹ گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑھیں گی اور جو ہماری کمٹمنٹس ہیں جو ہمارے کردے میں چیور ہو رہے ہیں تو اس سے ایک ظاہر ہے کہ ایک تنقیت کے یہ ایک بڑی کنجائش ہوگی تو اس لیے خان صاحب جو ہیں وہ بج نہیں کر رہے اور وہ ایک ہر سطح پر ایک ٹف اپوزیشن کا رول بھی ادا کریں گے اور جہاں تک اپنی گورنمنٹ ہے وہ ادھر کے بی کے بی میں بھی وہ ظاہر ہے وہ ان کی نظر آ رہی یہ ظاہر ہے تو اس لیے میرے خیال میں یہ ایک سیٹیجی ہے اور اس میں یہ جو ڈسک گرینٹرل ایلیمنٹس ہیں ان سے بھی بات ہو سکتی ہے کوئی جس طرح ابھی میرے شاہد صاحب نے کہا کہ کوئی حرف حرف آخر نہیں ہوتا اس میں اور شاید بہت کچھ خان صاحب نے اب سیکھ بھی لیا ہے اور پی ٹی آئی نے سیکھ بھی لیا ہے کہ جو ہارڈ لائن ہے وہ ہر وقت پے آپ نہیں کرتی تو اس لیے میرے خیال میں اور یہ مقابلہ بھی ظاہر ہے فیلال تو نہیں لگتا تو عمر ایوب صاحب کس طرح سے کامیاب ہو پائیں لیکن برحال ایک بہت بڑی اپوزیشن ایک سائزیبل نمبر کے ساتھ قومی اسابلی میں پہنچ چکی ہے اور حکومت کے سامنے ایک بڑا ٹف ٹاسک ہے اور پھر گورنمنٹ جو ہے وہ کلی طور پر ریلائنٹ ہوگی اپنی پیپلز پارٹی جو کوالیشن ہے اس کی بڑی مجبوریہ ہوگی تو اس لیے میرے خیال میں یہ بیٹل آسان نہیں ہوگی حکومت کے لیے اور اس میں بڑا ہمیں اگریسٹیو رویہ شاید نظر آئے اپوزیشن کا جو کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی آزاد ارکان ہے جی پہلے اسد کیسر کی جانب سے جب کانفرنس کی گئی تو انہوں نے کہا کہ دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطی کیا جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کیا اتحاد میں جو رابطوں میں یہ کامیاب ہو سکیں گے کیا لگتا ہے کہ نمبر گیم پوری ہو سکے گی حکومت سازی کامیاب ہو سکے کی اس حوالے سے دیکھیں آپ اپوزیشن کے حوالے سے بات کریے ہیں یا گورنمنٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کے حوالے سے بات کر مجھے لگتا ہے گورنمنٹ فارم ہو جائے گی مجھے بظاہر ایک بہت عجیب و غریب واقعہ ہوگا اگر گورنمنٹ فارم نہیں ہو پاتی اتنی بیکنگ کے بعد بھی وہ تو مجھے ایسا مسئلہ نہیں لگتا مسئلہ یہ لگ رہا ہے مجھے جو ہو اور فرام دی دے ون جو ہے گورنمنٹ کا ایک اپولوجیٹک رویہ ہوگا کیونکہ جو آپ کی پیمنٹ کی کمٹمنٹ ہیں وہ مچیور ہو رہی ہیں اور ایک ہوج اماؤنٹ آف منی has to be paid اپرل میں آپ نے آپ کو فوری طور پر ایک نیا آرینجمنٹ چاہیے آئی ایم ایس کے ساتھ اور جو نیا آرینجمنٹ آئی ایم ایس کے ساتھ ہوگا وہ شرائط کے ساتھ آئے گا اور شرائط جو ہیں وہ ظاہر ہے کیمتوں کی بڑھنے کی صورت میں ہی ہوتی ہیں تو اس لیے گورنمنٹ فارم ہو جائے گی گورنمنٹ چلانا بڑا چیلنجنگ ہوگا جی